جو شخص چار چیزیں کرے گا نا اللہ اس کو چار چیزیں سے محروم کبھی نہیں کرے گا you do 4 اللہ تعالیٰ آپ کو چار چیزیں سے محروم کبھی نہیں کرے گے number one تم دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دعا قبولی سے محروم کبھی نہیں کرے عمر بھی خطاب کہتا تھے کہ مجھے ہی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہو گی ہے نہیں ہو میری فکر یہ ہے کہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھن لی جائے کیونکہ دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی حسین جسے قبول کرنی ہوتی ہے یعنی میں اگر آپ کو شادی بولاتا ہوں تو میں کھانا کھلا ہوں گا نا آپ کو تو میں نے کہ شادی پاکو انمیٹیشن دیئے تو that means you are invited you no meaning stop you اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے اس کو دعا کی جسے قبول کرنی ہوتی ہے اور دوسری چیز جو شخص توبہ استحفار کرتا رہتا ہے صورت اللہ نماز دی رہتے ہیں اس میں بسیلی شکر بھی آتا ہے شکر جو ادا کرتا رہتا ہے اللہ اس کا وہ روکتے نہیں ہے اللہ اس کو نماز دینا خیر اس کو دینا چھوڑتے نہیں ہے شکر کرتے رہو تمہیں ملتے رہی تیسری چیز جو شخص استحفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضلیل نہیں کرتا ہے یعنی استحفار خود سے اللہ کے نمی انہیں استحفار نہیں کہ صاحبہ کا یہ صاحبہ نے خود کیا لے کہ یہ بھی موجود ہے آج کا فیجلیٹی موجود ہے کہ آپ آن لائن کال کریں استحفار کرتا ہے یہی مسئلہ ہیں یہ وہ کہتے ہیں کیا صحیح نظر ہے کیا نظر ہے یہ وہ دو نمبر اللہ آپ کے استحفار اور چوتھی چیز تھی جو شخص مشورہ کرتا ہے مشورہ کرتا ہے اپنے کام میں وہ ہمیشہ اس کو برکت نصیب ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے شرطا ہے یہ چار چیز دعا شکر استخارہ اور مشورہ دعا سے قبولیت ملے گی استخارہ سے خیر ملے گی شکر سے مزید ملے گا اور مشورہ سے نرکت ملے گی صرف کہہ دیتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں تم یہ کام کرو نا اللہ will never leave off these four things for you آپ کرو تمہیں ملے گا ہم برای وлосьی ملے گی rieسی لیم ہم мире موسیقی